ایئرپورٹ میٹنگوں میں اٹھائی جاتی ہے جو یہاں پر کانفرنس ہوتی ہے اس میں اٹھائی جاتی ہیں لیکن ان کا حل نکل کا سامنے نہیں آتا اس سال حج کمیٹی کے ذریعے مدینہ میں کھانے کا انتظام کیا گیا ہے اور اگلے سال کہا جا رہا ہے کہ مکم میں بھی انتظام کیا جائے گا تو کتنا یہ حاجیوں کے لیے سہولیت دے گا یا اس سے اور دکت آئے گی یا فائننشل پریشانیاں ہوگی ان ساری چیزوں پر بات کرنے کے لیے نہ صرف یہاں پر بلکہ مکہ و مدینہ جا کر کے لوگوں نے خود وہاں پر دیکھا ہے کس طرح کی پریشانیاں ہیں ماشاءاللہ اس بار پتا چلا ہے ہمیں کہ حاجیوں کے لیے مدینہ منورہ میں کھانے کا ناشتہ کا انتظام ہوا ہے بہت خوشی کی بات ہے اور ابھی حضرت بن جی آئے تھے یہاں پر انہوں نے یہ میسیج دیا ہے بھی ہمارے کو مڑے خوشی کی بات ہے حاجی صاحب آپ کافی وقت سے یہاں پر کام کر رہے ہیں ائرپورٹ پر کس طرح کی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے خاص طور سے اب جس طرح سے انٹرنیشن ائرپورٹ پر یہ ساری فیسلیٹی دے جارہی ہیں تو کسی طرح کی کمی ہے یہاں پر کمی ہے تو بہت ہے اور آرام بھی بہت ہے پہلے سے پہلے جی تکلیفیں نہیں ہیں اب تو بہت آرام ہے سچ پر صورت دی جارہی ہے یہاں پر کوئی دقت تو ایسی نظر نہیں آ رہی لیکن وہاں جا کے کیا ہوتا ہے وہاں کام کو معلوم نہیں لیکن یہاں کوئی پریشانی زہر اللہ سے نہیں آتی زنامی صاحب آپ کافی حج کر چکے ہیں اور عمرے پر بھی جاتے رہتے ہیں تو کس طرح کی پریشانیاں ہیں جو برسوں سے چلی آ رہی ہیں اور حج کمیٹی ان کو ختم نہیں کر پا رہی ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کے ثرو تمام حاجیوں کو مبارک بادی پیش کرتا ہوں کہ ان کو اللہ تعالی نے یہ سعادت بخشی کہ وہ حج بیت اللہ کے لئے تشریفے جا رہا ہے بات یہ ہے کہ ہر سال انتظام الحمدللہ بہت اچھا ہوتا جا رہا ہے اور تمام لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ان کا بڑا اچھا جذبہ ہوتا ہے جو عفیسان ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے اس کا وہ کام کرتے ہیں کچھ کچھ باتیں ایسی ہیں جو ناعلومی میں تکلیدے ہوتی ہیں جیسے یہاں پر پارکنگ کا انتظام ہیں تو دو پارکنگیں ہیں جو میں نے ابھی آتے وقت دیکھا اس لئے میں خاص طورت اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ دور جو پارکنگ ہے اب بیچارے سیزے حاجی ہوتے ہیں ابھی جیسے آج ہریانہ کی اٹھے لوگ تو وہ شروع میں پارکنگ دیکھ کے وہاں روک جاتے ہیں اب ان کو جو حاجیوں کو سمان ہے نا اٹھا کے لے کے آنا پڑتا ہے یہاں تک تو کوئی آئے کہ سہولت ہونی چاہیے کہ وہاں والنٹرسوں جو بتائیں کہ یہ پہلے آپ وہاں حاجی کو چھوڑی آئیں سمان چھوڑی آئیں پھر لاکھیں یہاں پارکنگ میں کھڑے کر دیں اب میں نے دیکھے بیچارے بہت سے بوڑے تھے بوڑیاں تھی تو ان کی پارکنگ میں وہاں دور کی جگہ پہ کھڑا کر دیا گیا تو وہاں تو ٹرولی نہیں ہے یہاں پہ تو ائرپورٹ پہ ٹرولی موجود ہے وہاں دور پارکنگ پہ نہیں ہے یا تو وہاں ٹرولیوں کا انتظام ہو یا وہاں کچھ والنٹرس ایسے ہوں یا پارکنگ والے خود یہ کہیں کہ آپ پہلے حاجیوں کو اور سمان کو وہاں اتاری ہے یہ پھر یہاں آکے پارکنگ کریں تو اس طرح کی سہولہ سو سے حاجیوں کو فائدہ ہوگا باقی یہ جہاں تک انتظام ہیں ائرپورٹ پہ ماشاءاللہ بہت اچھا انتظام ہیں جتنے بھی آفیس ران ہیں ائرپورٹ کے آتھورٹیز ہیں اور ہماری انجیوز والے جتنے بھی کام کرتے ہیں وہ حاجیوں کو ہاتھ و ہاتھ لیتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے ان کو جہاز تک بٹھاتے ہیں الحمدللہ ان کی دعائیں ان پسار ہیں بالکل پارکنگ کا مسئلہ انہوں نے اٹھایا جو کافی باجب ہے اور حاجیوں کو درقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے خاص طور سے وہاں پر کوئی وولنٹیر نہیں رہتا یا پارکنگ والا خود نہیں کہتا جس کی وجہ سے انہیں خود سامان اٹھانا پڑتا ہے اور کس طرح کی پریشانی نہیں یہ ہے پارکنگ کی ابھی بہت بزرگ لوگ ہیں جو وہاں سے سامان کھیج کے اپنا لارہ ہیں جو ٹریفک پولیس ہے وہ وہاں پر روک رہی ہے بسوں کو کار والے تو آجاتے ہیں بس والوں کو وہاں روک رہا ہیں وہی مین زیادہ پریشانی ہیں باقی تو ہر سال کوئی نہ کوئی سہولیاتے ہوتی رہتی ہے اسلام علیکم میں انجرس کی طرف سے ہوں یہاں ہر سال کچھ سالوں پہلے حاجی کو تازہ کھانا دیا جاتا تھا جس تو آج ہی اچھا کھانا کھاتا تھا یہ پیکٹ کا کھانا دیتے ہیں جس سے حاجیوں کو بہت پریشانی ہوتی ہے اور اس میں بدبو بھی ہوتی ہے اس کی وجہ سے حاجی بہت پریشان ہوتا ہے کھانے کی لیانا فیسلیٹس نہیں ہیں اور اچھا کھالٹی کا کھانا نہیں ہے بلکہ انہوں نے ایک بات اٹھائی جو کھانا دیا جاتا ہے وہ سٹینڈرڈ کھالٹی کا نہیں ہے خاص طور سے انٹرنیشنل ائرپورٹ پر جس طرح سے آزیمین جاتے ہیں یا انٹرنیشنل ائرپورٹ سے جو جاتے ہیں تو ان کو کس طرح کے کھانے مہیا کرایا جاتا ہے فائیو سٹار کا کھانا دیا جاتا ہے لیکن یہاں پر کھانے کی دکت ہے کھانے کی پریشانی ہے اور کس طرح کی دکت ہے ایسا ہے جیسے کہ ابھی بتایا ہے کہ کھانے کی پریشانی ہے تو پچھلے دو تین سال سے کھانے کے لیے ایک پیکیس کی بات ہو رہی تھی لیکن وہ ابھی تک پینڈنگ میں ہے وہ کلیر نہیں ہوا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ جاتے ہیں سینٹرل حج کا میٹے اس چیز پہ گوھر کرے اور اس کام کو انجام دے اس کو میٹنگ میں اٹھایا جاتا ہے اور پھر وہ رہ جاتی ہے بات پینڈنگ میں تو اس کا کیا حال ہے وہ تو وہی نکالیں گے ہم نہیں بول سکتے لیکن رہا یہاں پر جو حاجی آنے والی جو بات ہوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ اگر حاجی وہاں سے کھالی بس میں حاجی آتا ہے حاجی کی بس آتی ہے تو وہ یہاں پر اتار کے وہاں چلے جائیں تو وہ بہتر ہے دو منٹ لگتا ہے وہ یہاں اتار کے وہاں چلے جاتے ہیں تو اس طریقے کے اگر سہلیت یہ آسان سہلیت ہے یعنی صاحب اور کس طرح کی دقت آپ دیکھتے ہیں کہ پریشانی فیس کرنے پڑتی ہے آزمین حج کو دقت تو آتی ہے سفر اللہ سخر سفر میں تکلیف ہے تو سب کو اٹھانی پڑتی ہیں اور سفر کے تکلیفوں کو اٹھانے کے بعد ہی رہات ہی ملتی ہے لیکن ہماری حج کمیٹی آگے جو کام کر رہی ہے اچھا کر رہی ہے اور آگے بھی اچھا کرتی رہی ہے السلام علیکم سب سے پہلے میں کہنا چاہتی ہوں حاجیوں کو کوئی دقت نہیں ہے کیونکہ حج کمیٹی کے جو لوگ ہیں بہت مدد کرتے ہیں حاجیوں کی ہم سب ہیلپ کرتے ہیں مسلم تو مسلم گہر مسلم بھی ہمارے حاجیوں کی مدد کرتا ہے بالکل ان کا کہنا ہے کہ سب طرح سے ٹھیک تھا چل رہا ہے یہاں پر کسی طرح کی دقت نہیں ہے اور حج کمیٹی صحیح کام کر رہی ہے آپ بھی کافی بخص سے یہاں پر کام کر رہے ہیں بیسی و سالہ آپ کو کام کرتے ہو ہو گئے تو کیا فرق نظر آتا ہے پہلے زمانے میں اور آج میں پہلے سے تو بہتر انتظامات ہیں اور تقریباً تقریباً میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نا کی برابر جو ہے پریشانی ہے اور اتنی تھوڑی موٹ چھوٹی موٹی پریشانی کو آدمی برداشت کر لے اس کو جو ہے پھیلائے نہیں تو جو بھی کچھ پریشانی آ نظر آتی ہے انشاءاللہ وہ ہماری بات چیز ہوئی تھی ابھی آج کمیٹی آف انڈیا کے جو وائس چیئرمین تھے ان سے اور کریں گے تو آہستہ آہستہ سارے مسئلہ حل ہوں گے لیکن میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا رہائش کے تعلق سے مکہ مکرمہ کے اندر عزیزیا علاقے میں دو پیلوٹ خالی پڑے ہیں اور سعودی گروپ نے جو وہاں کونٹیکٹ لیتے ہیں انہوں نے یہ پیشکش کی تھی پچھلی سال فیض احمد خدوائی صاحب جو کونسیلر تھے کہ بھئی یہ آپ لے لیں اور ان پر جو ہے دیں گے تو انہوں نے پیلوٹوں کو دیکھا اور کہا کہ بھئی یہ اچھی تزویز ہے آپ کی تو انہوں نے جو ہے اس وقت محسنہ قدوائی بھی تھی تو اس بات کو جو ہے انہوں نے اپنی خواہی ظاہر کی کہ بھئی ہم لے لیں گے اس کو لیکن اس کے لیے منظوری لینا تھا وزرات خارجہ سے تو ان کا ٹرمز پورا ہو گیا تو اس طریقے کے معاملات ہیں کہ یہ قدم اٹھاتے ہیں اور وہ پھر جو ہے پیچھے رہ جاتے ہیں تو اگر میری درخواستے ششمہ سوراز سے کہ اگر اس پیلوٹوں کو جو ہے لے کر بنایا جائے جو اس وقت ہم ریائش کے لیے بلکل ششمہ سوراز نے اس بار کانفرنس میں حالانکہ اس کا بادہ بھی کیا ہے کہ وہ وہاں پر اس طرح کی تجویز اور خود خود نرہندر مودی نے اس میں جو ہے کافی انٹیس دکھا رہے ہیں اور کوشش کی جا رہے ہیں کہ وہاں پر بلڈنگ تعمیر کی جائے کیا کہنا ہے کس طرح کی اور دکت ہے اس طرح کی دکت جو ہے یہ پارکنگ کی جو دکت ہے یہ زیادہ دکت آ رہی ہے کہ حاجی کی جو فلائٹ ہے سالے چار سو کی ہے ان کو چھوڑنے والے لوگ زیادہ آ رہے ہیں تو پارکنگ کا انتظام اچھا کیا جائے پارکنگ کے انتظام میں جو ہے کمیاں ہیں تو اس کو صحیح کیا جائے بہت اچھا انتظام ہے ہش کمیٹی آف انڈیا کا ہش کمیٹی آف دیلی کا انتظام میں کوئی کمی نہیں ہے اور یہ اور انتظام جو ہے بہت اچھا ہو رہا ہے اور آگے بھی اس سے اچھا ہوگا اس کوئی بات نہیں ہے ایک مسئلہ آتا ہے حاجیوں کے ساتھ کوٹے کا دلی کا کوٹہ کام ہے ہمیشہ یہ بات کہی جاتی رہی ہے کہ جو مردم شماری کرائی گئی ہے نئی مردم شماری جو کرائی گئی ہے اس کے حساب سے کوٹہ ہونا چاہیے اور گورنمنٹ اس سینسیکس کو پاس کرے میں سب سے پہلے آپ کی چینل کے مادی ہم سے میں مبارک بات دینا چاہوں گا تمام حجاج اکرام کو اور اس کے ساتھ مبارک بات کی مستحق ہے یہاں کی عزقار تنظیم ہے اور میں مبارک بات دینا چاہوں گا وزیر سہت ڈاکٹر ہرش وردھن کو کیونکہ جس طرح سے ابھی وہ یہاں آ کر کہہ کر گئے ہیں دہلی سے کیونکہ ایک بڑا امبارکیشن دہلی کا بڑا پوائنٹ ہے اور یہاں تقریباً اکیس ہزار حاجی جاتے ہیں گرمی کا موسم ہے جس میں ففٹی پلس جو ہے پچاس عمر جن کی پار ہے وہ پندرہ ہزار سے زیادہ حاجی ہوا کرتے ہیں تو یہاں پر کیونکہ ہر بار جو سب سے بڑی ہم کو یہاں تکلیف ہوا کرتی تھی وہ حاجیوں کی صحت کو لے کر کیونکہ بیمار ہو جائے کرتے تھے لیکن جس طرح سے ڈاکٹر ہڈش وردن صاحب نے یہاں کوپریٹ کے حج کمیٹی کو چار ایمبولنس انہوں نے باہر کھڑی کری ہیں اور ایلین جی پی میں ایلین جی پی میں چار یا پانچ بیڈ انہوں نے اسپیشلی حجاج اکرام کے لیے ریزرف کرائے ہوئے اور ایمس میں بھی ریزرف کرائے ہوئے ہیں اور میں اس کے بعد میں مبارک بار دینے چاہوں گا محترمہ سوشمہ سوبراج جو ایکسپنین افیئر منسٹر ہیں کہ جن کی کوششوں اور کاوشوں کے نتیجے میں پچیس ہزار حاجی جن کا ویزا پینڈنگ ہو گیا تھا جو کسی وجہ سے نہیں جا پا رہے تھے ان کی کوششوں کی وجہ سے وہ پچیس ہزار کوٹہ ریلیز ہوا لیکن میں کیونکہ دہلی کے اگر ہم بات کریں تو دہلی میں کیونکہ آج آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اور دہلی کے آبادی اچھی خاصی ہے لیکن حاجیوں کا کوٹہ یہاں صرف اور صرف بارہ سو ہے تو میں درخواست یہ کروں گا بھارتی جنتہ پرڈی اور خاص کر میں محترمہ سوشمہ سوبراج جی سے کہ آبادی کے تناسب کے لحاظ سے جو دو ہزار گیارہ کے آبادی کا تناسب ہے اس لحاظ سے اگر دہلی کا کوٹہ یہ بڑھا دیں تو اس میں یہاں کے حجاج اکرام کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی نہیں تو بہت زیادہ دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے صرف اور صرف حاجیوں کے کوٹے ملکل تو یہ تھے لوگ جو بتا رہے تھے کہ کس طرح کی دقتیں ائرپورٹ پر ہیں یا مکہ مدینہ جانے کے بعد ہیں حالکہ لوگوں کا زیادہ تر یہی کہنا ہے کہ ائرپورٹ پر کافی اچھی سویدہ ہیں کافی اچھی سہولیات جو ہے حاجیوں کو مہیا کرائی گئی ہیں عالمی سامنے کے خاص پروگرم آپ کی آواز میں بخت ہو چلا ہے ایک بریک کا بریک کے بعد بھی ایک سلسلہ جاری رہے گا ہندوستان کی شان اردو کا درز بیان سماج کا آئینہ حالات کا ترجمان آپ کے مسائل آپ کی زبان خبروں کی سمجھ انصاف کا کارواز عالمی سمیں سچ کی پہچان سمیں سمیں پریورتن ہے سمیں سنجیونی ہے سمیں منوش ہے پرتمان ہے حوش ہے ماسوم ممتہ کی میٹھ کسی چھپکی ہے سمیں سبھی کا ہے سمیں تمہارا ہے ہم سمیں یہ سمیں ہمارا ہے رہیے یہ سمیں کسی عالمی سمیں کے خاص پروگرم آپ کی آواز میں آپ کا ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے ہم اس وقت موجود ہیں انٹرنیشنل رپورٹ ٹیمیل ٹو پر حاجیوں کے روانگی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہمیں ساتھ لازاکار تنظیمیں ہیں جو حاجیوں کے لئے برس و برس سے کام کرتے چلی آ رہی ہیں ہم بات کر رہے ہیں کس طرح کی پریشانیاں ہیں جو سالوں سے یہاں پر لوگوں کو فیس کرنی پڑتی ہے اور اس کا جو ہے ازالہ نہیں ہو پا رہا ہے کئی طرح کی پریشانیاں لوگوں نے بتائی حالکہ زیادہ لوگوں کو یہی کہنا ہے کہ ٹرمینل پر کافی سہولیات لوگوں کو مہیا کرائے گئی ہیں اب کسی طرح کی لوگوں کو جتکت کا سامنا نہیں کرنا پڑ پہلے میں سب سے بڑی بات تو یہ کہ یہ قرآندازی ہوتی ہے حاجیوں کے لئے ڈلی اسٹیٹ ہج کمیٹی کا کوٹت دوہزار ایک میں جو تھا دوہزار چودہ میں بھی وہی ہے عبادی اتنی بڑھ گئی ہے مسلمانوں کی اس حساب سے بارہ چودہ سو آدمی کا کوٹا ہے ان کا جبکہ یہ ہونا چاہیے تقریباً چار سے پانچ ہزارہ ان کا کوٹا ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ گورنمنٹ آئی ہے سجمہ سوراجی نے بھی کہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کوٹا اس کا بڑھ گئی ہے ملکل یہ کوٹے کی بات اٹھا رہے ہیں کہ کوٹا عبادی کے حساب سے ہونا چاہیے اور کیا کہنا ہے آپ کا کس طرح کی دکت دکت یہ ہے کہ الحمدللہ میرے بھی سفر ہو چکے ہیں ہماری انڈیا گورنمنٹ کو جو حاجی جاتے ہیں ان کے ساتھ ایک ایسا آدمی بھیجنے چاہیے جو وہاں سے واقع ہو ہم دیکھتے ہیں اکثر ملکوں سے لوگ آتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک حاجی ایسا ہوتا ہے جو حج کر رہا ہوتا ہے وہاں کی ساری چیزوں کی زیارت کر رہا ہوتا ہے وہ حاجیوں کو آسانستے کر رہتا ہے لیکن ہمارا انڈیا کا حاجی جو ہے ایسا لگتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ہے نہیں یہ بچارہ کچھ سیکھ کے نہیں گئے وہاں اور اس کے ساتھ کوئی ہے نہیں یہ خود ہی خود کرتا ہے ہر ملک کا یہ ہے کہ ان کے آگے ایک جھنڈہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے پچاس پچاس کا کافلہ ہوتا ہے وہ حاجی کو پڑھواتا بھی چلتا ہے اور حاجی کو بتاتا بھی چلتا ہے انڈیا گورنمنٹ یہ کرے جتنے حاجی جا رہا ہی پہلی دفعہ جا رہا ہے ان کے ساتھ ایک ایسا حاجی بھیج ہے ہر فلائٹ کے اندر ہر سال کہ جو ان کی فلائٹ ہوگا حاجی کو پورے حاجی کو سمالے وہاں کی زیارتوں کے بارے میں تواف کیسے ہوتا ہے جو سکاتے بھی ہیں سکاتے بھی ہیں یہاں پہ ہماری انجوے ہم حاجیوں کو سکا بھی رہے ہیں لیکن وہاں جانے کے بعد ایک حاجی ایسا ایک ایسا ہونے چاہیے جو ان کو گائیڈ ٹس کرے پوری بلکل یہ پرپوزل کئی بار آ چکا ہے حاج کمیٹی کے ذریعے کہ ہر فلائٹ کے اندر ایک ایسا آدمی ہونا چاہیے جو لوگوں کو گائیڈ کرے اور ان کو کسی طرح کی دفقت کا سامنا کرنا پڑے ہو تو وہ ان کے ساتھ گیا ہو سبھا جی ان کو جانتا ہوں اور فلائٹ میں ہی ان کا انٹرودکشن کریا جائے لیکن اس کو عمل میں نہیں لائے گیا الحمدللہ انڈیا گورنمنٹس اور دلی حاج کمیٹی کا بہت اچھا یہاں پر پسلے کئی سالوں سے کام چل رہا ہے بس اس میں کمی ہے کہ ہمارے یہاں پر جو انڈیا کے لوگ ہیں وہ فلائٹ کے ساتھ اگر جائیں تو زیادہ اچھا سجاؤ رہے گا کیونکہ یہاں پر جو حاجیوں کو دکت ہوتی ہے وہاں کی بھاسا کا وہاں کا رہنے کا وہاں کا انتظام کا پورا جو ہے انڈیا کے لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں ہر فلائٹ کے ساتھ ایک انڈیا کا لوگ ایک آدمی ضرور جانا چاہیے دلی کے حساب سے کوٹہ بہت کم ہے دلی کی رازدھانی کے حساب سے جو بھائی لوگوں نے کہا وہی کہ کوٹے کی مین پروبلم ہے جتنا بڑا آج دلی ہو چکا روج نیا آدمی حتہ روج آوادی بڑھتی ہے تین چار چار سال سے آج بھی وہی کوٹہ ہے بارہ سو ساڑھے بارہ سو سوچمہ سوراج جی سے یہ گجھاری سے ریکویسٹ ہے کوٹے کو بڑھائے جائیں بلکل زیادہ لوگ کا یہی کہنا ہے کہ دلی کا جو کوٹہ ہے وہ پوری طرح سے بڑھنا چاہیے کیونکہ بہت ہی کم حاجی ہیں جو دلی سے حج پر جا پاتے ہیں اس سال جس طرح سے کھانے کا انتظام مدینہ میں کیا گیا ہے تو کتنا وہ کارکار ثابت ہوگا اور کتنا جیب پر بھاری پڑے گا حاجیوں کے لیے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مدینہ پاک میں ان لوگوں نے جو ہے وہاں انتظام کیا ہے آزمین کے لیے تو یہ بہتر ہے کیونکہ وہ زیادہ وقت جو ہے عبادت میں لگے گا اور عبادت سے فارغ ہوں گے تو ان کو اپنی رہائش گاہ پر آنکے کھانا ملے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ کھانا بھی ٹیمپے اور عبادت بھی ٹیمپے اگر ہوگی تو انشاءاللہ اس کے اندر بہت ہی اچھا ہوگا اب چونکہ اس کے کتنے مطلب انہوں نے ریٹ رکھیں یہ بھی ہمیں نہیں معلوم یہ بعد میں معلوم ہوگا جب آجی لوگ آئیں گے کہ بھئی کس طریقے سے ہم کو کھانا دیا ٹیمپے دیا یا نہیں دیا اور کتنا چارج گیا اس کے بارے میں ہمیں تب ہی معلومات ہوگی جب وہ واپس آئیں گے اور پھر ہم اس پر دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور ایک بات اور یہ بتائی گئی ہے آج یہاں پر وائس چیئرمن صاحب نے آج کمیٹیو اف انڈیا کہ اگلی سال ہم مکہ کے اندر بھی ریائش کے اندر آپ کو کھانا ملے گا یہاں صاحب کسی کسی قسم کا سمان کھانے پینے کی چیز نہ لے کے جائیں تاکہ عبادت میں زیادہ سے زیادہ وقت ملے کھانے کے تعلق سے جو بات ہوئی ہے کہ مدینہ میں جو ہوتل ہیں بہت اچھی کالٹی کے ہیں اچھی بلڈنگیں ہیں اس میں کھانا ہمان لوگ جو ہیں جہاں سے آٹھا چاول لے کے جاتے ہیں تو وہاں دقت آتی ہے اس لئے ہج کمیٹی نے جو کھانے کے اندرم کیا بہت اچھا اندرم کیا ہے اس میں عمومن دو ہزار روپے ہی بتانا ہے کہ چارج لیا جائے گا نو دس دن کا جو حاجی کو پر بہت اچھا وہ ہے اور حاجی کی پریشانی قتم ہو جائے گی کہ حاجی کو باہر جا کے ہوتل میں کھانا کھانا پڑتا ہے وہ کھانا وہاں ملے گا ملنے کے بعد جو ہے حاجی اپنی عبادت میں لگے گا وہ بہت اچھا قدم ہے ہج کمیٹی گا اور اسی طرح سے آگے جو ہے مکہ میں بھی ہونا چاہیے یہ بہت اچھا قدم رہے گا مکہ میں بغر ہو جائے گا تو وہ اچھی بات رہے گی ہے میں سب سے پہلے تو اس سرکار کو مبارک بات دوں گا پھر حاج کیونکہ کافی مہنگا ہو چکا ہے تقریباً آج کی ریٹ میں دو لاکھ کے قریب حاج پڑ رہا ہے اور جس طرح سے سرکار نے اعلان کیا ہے کہ حاج پر سروس ٹیکس نہیں لیا جائے گا تو اس سے یہاں کے حاجیوں کو کافی رہت ملے گی اور کیونکہ اس سے بہت سکون ہوگا اچھا رہا سوال مدینہ میں کھانے کا تو مدینہ ہے کہ کیونکہ اب یہ تک حاجی پہنچے نہیں ہے جس وقت وہاں سے وہ لوٹ کر آئیں گے تو وہ بتائیں گے کہ بھئی مہنگا تھا کتنا ان کی جیپ پر بھاری پڑا اب ظاہر بات ہے کہ ڈالر میں اور انڈین کرنسی میں فلیکچویشن تو ہے لیکن اس کے ساتھ جس طرح سے سرکار نے یہ رہت دیے کہ حاجیوں پر سروس ٹیکس نہیں لے گے کہ اس سے کہیں نہ گئی فائدہ حاجیوں کو ہوگا اور یہ حاج کہیں نہ گئی جا کر سستہ ضرور ہوگا بلکل سروس ٹیکس کی یہ بات کر رہا ہے لیکن سروس ٹیکس ہے حاجیوں کو کم حاج کمیٹیوں کو زیادہ فائدہ ہونے والا ہے کیونکہ حاج کمیٹی اس سے ہی جو ہے سروس ٹیکس لیا جاتا ہے پہلے بھی ہمارا بھائی نے انجویس کی بات کری ہمارے جتنی بھی کام کرتے ہیں انجویس میں خدمتیں کرتے ہیں حاجیوں کی ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے حاجی کے ساتھ میں ہر پلائٹو پر ہمارے انجویس والوں کو کسی کو بھیجا کریں ہمیشہ اور یہ ہماری گزارش ہے گورمیٹی سے حاج کمیٹی سے کہ ہمارے یہ گزارش کو سنیں اور اس کو کارل کریں یہ میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا اس تعلق سے کہ یہ جتنے بھی خادم نجاج بھیجے جاتے ہیں سرکاری ملازم ہوتے ہیں سرکار ان کو ایک تو پورا خرچہ اور کرایا یہ سب ان کو پیک کرتی ہے اور اس کے علاوہ ان کو تنخائیں جو ان کی غیر موجودگی کے اندر ہے وہ پوری ملتی ہے ہمارا کہنا یہ ہے کہ اگر ان رضاکار تنظیموں کے فردوں کو اگر بھیجا جائے تو ہم بغیر کسی معافضے کے پھر ہی حاجیوں کی خدمت کے لیے تیار ہیں چاہے وہ دیلی ہو مکتہ ہو مدینہ ہو جدہ ہو فری ہم جو ہے کریں گے اور اپنی جان اور اپنا مال بھی خرچ کریں گے تو ہم لوگوں کو جو ہے بھیجنا چاہیے حکومت کو بلکل انہوں نے بہت بڑی بات کہی ہے کہ رضاکاران طور پر فری جو ہے سرویس دینا چاہیں گے جس طرح سے ابھی تک جو خادم الہجاج جاتے ہیں وہ سرکاری آفیسر ہوتے ہیں اور ڈیپورٹیشن پر جاتے ہیں اور جتنے دن وہ وہاں پر لیتے ہیں اس کی پوری سیرلی بھی ان کو ملتی ہے اور سارا خرچہ جو ہے حکومت جو ہے وہ بیئر کرتی ہے ابھی جس طرح سے وائس چیرمن ہج کمیٹی نے یہاں پر دو چیزیں کہیں ایک تو بیگیج کی بات کہیں کہ بیگیج سب کو ایک فکس بیک دیا جائے گا اور یہ معاملہ کئی سال سے چل رہا ہے جس میں کئی طرح کے معاملے بھی آئے کرپشن کے چارجز بھی لگے ہج کمیٹی کے اوپر جب اس کا ٹینڈر ہونے جا رہا تھا اور اس کے بعد ارادہ جو ہے کینسل کرنا پڑا ہج کمیٹی کو یہ بات پچھلے دو تین سال سے ہو رہی ہے لیکن وہ کام مکمل ہوا نہیں ہے اس کے اندر جو جیسے آپ نے کہا کہ کرپشن کی ہے تو یہ بات حقیقت ہے کہ یہ بات لگی تھی لیکن یہ حاجیوں کو مہنگا پڑے گا حاجیوں کو بہت مہنگا پڑے گا جس طریقے سے یہ کرنا چاہ رہے ہیں اس سے حاجی کو مہنگا پڑے گا اور حاجی اپنے طریقے سے جاتا ہے اپنے حساب سے جاتا ہے اس کو اپنا کھانا اپنا پینا اس کو لگتا ہے کہ ہمیں ایک روپے میں خرچ کرنا ہے یا ہمیں دو میں خرچ کرنا ہے تو نہ کہ کسی حاجی کے اوپر ایک طریقے سے تھوپا جائے کہ نہیں جی یہ اتنے ہی آپ کو چارج دینا ہے چاہے وہ کھائے یا نہیں کھائے یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کھاتے ہیں تو میری تو سوچ یہ ہی ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے ملکو انہا دونوں بات ہے کہیں ایک تو بیگیج کو لے کر اور کھانے کو لے کر سرجی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس سال گورنمنٹ نے اعلان کر رہا ہے کہ حاجی کو پانچ لٹر پانی لانے کا علاہ ہوگا جو کے لیے غلط ہے وہاں سے لانے کے لیے دو چیزیں مشروع ہیں کہ کھجور اور پانی اور پانی نہیں آئے گا تو اس کا یہ حج اور امنا نہیں ہوتا جب تو وہ ہمیں مہمانوں کو نہیں باتھتا اگر پانچ لٹر پانی آئے گا تو بہت کم رہے گا کم سکر اس کی قوالٹی بڑھنی چاہیے کہ اس کو اور گھٹا رہا ہے یہ قوالٹی پنہ لٹر ہونی چاہیے نہ کہ پانچ ہونی چاہیے ملکو پچھلے سال تک دس لٹر زمزم جو ہے حاجی اپنے ساتھ لاتا تھا لیکن اس سال اس کو گھٹا گر پانچ لٹر کے جا رہا ہے ہمارے ساتھ ہریانہ اسٹیٹ اچ کمیٹی کے چیرمن ہیں کس طرح کی آپ کے پاس حاجی آتے ہوں گے کس طرح کی پریشانیاں وہ فیس کرتے ہیں اور ان کا کس طرح سے آپ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ختم کیا جائے پریشانیاں بیسے تو یہ سارا میٹر پورے ہندوستان لیول کا ہے اور سعودیہ سے جڑا ہوا ہے جب پانچ لٹر کی بات آئی ہے یہ دس لٹر ہونا چاہیے بیسے اس کو کم کیا گیا پانی کی بہت ضرورت ہے جو ہمارے حاجی آتے ہیں وہاں سے اتنا تو ہو کہ پانچ لٹر کیوں کر دیا دس لٹر تھا اس کا اس بار بھی دس لٹر کرنا چاہیے اس کو بیسے حاجیوں کے لیے دیکھا جا سرکاری کی طرف سے یہ ہوتی ہیں کہ بہت زیادہ فیسلیٹی دے رہے ہیں لیکن سرکاری تھی فیسلیٹی نہیں دے پاتی لوگوں باہر میسے جائے کے اتنی چھوٹ دے رہے ہیں باقی میں چھوٹ نہیں ہے اس میں کیونکہ میں آ رہا ہوں بھی حاج کمیٹی چیرمن بنا ہوں حریانہ سے تو میں دیکھتا ہوں حریانہ حج کمیٹی کے پاس وہاں پر کوئی ایسا کوئی فیسلیٹی نہیں ہے نئی وہاں پر کوئی چیرمن کے لیے ایسے یا پھر ہم میمبران جو بھی ہماری کمیٹی کا دفتر ہے کوئی بھی ابھی ہم نے جدو جہد کرنے کے بعد ایک گڑگامہ انچہ سیکٹر میں ابھی حجہ ہوس کے لیے پلاٹ بھی لیا ہے اور اس کی کچھ پیمنٹ ہم جمع کرائی ہے اور کچھ پیمنٹ ابھی جمع کرانے کے لیے باقی ہے تو ہماری کوشش ہے کہ حجہ ہوس وہاں پر ہم تعمیر کرائیں یہ ہنگ پر پاس میں سیکٹر ہے کتنے حاجی آپ کے یہاں سے جاتے ہیں اور کتنا کوٹا ہے کتنے اپلائی کیا تھا ہمارے حاجیوں نے اس بار چوالیس سو چوالیس سو نے اپلائی کیا تھا اور اس کے بعد میں ہمارے پاس کوٹا تھا یہاں پر نو سو تیس کا کوٹا تھا وہ ہمارے بیٹنگ کر کے اور سارا ہونے کے بعد سرکاری کچھ کے کوٹا آنے کے بعد سیٹ آنے کے بعد لگ باقی ایک چالیس سیٹیں ہماری ہو چکی ہیں اس کے اندر اور ہمارے جیسے دو کی جنرل گرنگران کے حساب سے کر رہے ہیں دیتے ہیں تو یہ تو ہارل انڈیا لیبل پر ہماری مانگ چلی ہوئی ہے کیونکہ یہ معاملہ پوری آل انڈیا لیبل کا ہے تو ہماری جو جنرل گرنگران دو جار دو سے لیتے ہیں دو جار گیارہ کی جنرل گرنگران کے حساب سے اس کا کوٹا بڑھا ہے تو کافی سیٹ ہماری ہندوستان کو آ سکتی ہیں جس سے کہ جو ہمارے بیٹنگ میں کافی لے جاتے ہیں اور ہمارے لوگ آجی اس میں حج کرنے سے محروم لے جاتے ہیں وہ ان سے قبر ہو سکتے ہیں بلکل تقریباً جو مسلم پاپولیٹر جو ریاستے ہیں ان کی سب کی یہی مانگ ہے کہ کوٹا بڑھایا جائے اور کوٹا بلکل تھوڑا سا اگر اس پر سرکار حکومت اگر دیان دے دے اگر دوہزار گیارہ کی مردم شماری کو نافذ کر دیا جائے تو ایٹومیٹکلی سعودی گورنمنٹ بھی ہندوستان کا کوٹا بڑھائے گی اور اس کے بعد جو ریاستے ہیں ان کا بھی کوٹا بڑھ جائے گا اور جو ویٹنگ کا سلسلہ ہے جو لوگ محروم لے جاتے ہیں کئی ریاستوں کے وہ پریشانی وہ دقت جو ہے پوری طرح سے ختم ہو جائے گی حال بھی سمج کے خاص پروگرام آپ کی آواز میں وقت ہو چلا ہے گریک کا گریک کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا